اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل امید ہے کہ آپ سب خید سے ہوں گے تو آج آپ کو میں اپنے اس ولاغ میں دکھاؤں گی کہ میں نے دعوت میں بنایا تھے پالکوش اور ساتھ میں بریانی تو اتنے مزے کی پالک بنی تھی اور آپ نے اس کو ویڈیو کوئنٹ تک دیکھنا ہے کہ میں نے کس طریقے سے بنای تھی دے گی پالک کا ہی ٹیس تھا تو یہاں پہ میں نے ایک لارڈ سائز کا جو ہے پیاز لیا تھا لارڈ سائز کے پیاز کو ہلکا سا برون کیا تھا سا ٹاماتر اور ہڑی میٹرے ایڈ کر دی تھی اور اس کو اچھی دھانا سے بھون لیا تھا تو اس کے بعد جی میں نے اس میں تمام گرم مسائلے ایڈ کیا تھے جس میں سب سے بہلے جی میں ایڈ کر رہی ہوں چھوٹی الائٹی اور اس کے بعد جی اس میں میں ایڈ کروں گی دارجینی دارجینی کے دو ٹکرے جو ہیں وہ میں نے ایڈ کیے ہیں اس کے علاوہ جی ایک چھوٹے سے سائز کی بری الائٹی ایڈ کروں گی اور اس کے بعد جی اس میں میں ایڈ کروں گی بادیان کے پھول دو بلکل مطلب ہلکہ ہلکہ مسائلہ ڈالنے لیکن سارے ڈالنے اس کے علاوہ جی اس میں میں نے ایڈ کی تھی دو لونگ اور یہاں پہ جی ایک ٹیبل سپون بھڑ کے زیرا اور اس کو بھون لیا تھا چترہاں سے اور اس میں میں نے تیز پتہ بھی بعد میں ایڈ کیا تھا تو یہاں پہ بعد میں میں نے اس میں ڈال دیا ہے گوش اس کو میں لگاؤں گی پریشر تاکہ جلدی سے ہماری پالک جو ہے وہ ریڈی ہو جائے تو گوش ڈالنے کے بعد میں نے سوائسز میں ڈالا تھا ون ٹیبل سپون ڈالا تھا لائٹ تھا دھنیا پاورڈر پھر حلدی ڈالی تھی اور ریڈ چلی پاورڈر ڈالا تھا اور اس میں نمک ڈالا تھا اور ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے بھون لیا تھا جب گوش کھل جائے گا تو اس میں پہنڈ ڈال کے پریشر لگائیں گے اور گوش کو اچھی طرح سے گلا لیں گے یہاں پہ میں نے بیف لیا ہے تو اس کو اچھی طرح سے گلا لیں گے جب تک یہ کھلتا ہے تب تک اگلی چیز کو ہم ریڈی کرتے ہیں تو دوسری طرف جب تک یہ گوش کا کھلتا ہے تو ہم پالک ریڈی کر لیے پالک کے لئے جی میں نے یہاں پہ دو کلو پالک ہے اور اس میں ایک پاو میں نے میتھی آئٹ کی ہے اور اس کو میں نے اچھی طرح سے دھو لیا ہے اس کو دھونا بہت ضروری ہے تاکہ اس میں گند جو مٹی بہت ہوتی ہے تو اس کو بہت دو تین دفعہ آپ نے بوش کرنا ہے تاکہ اس کے ساری مٹی نکل جائے پالک بوائل کرنے کے بعد اس کا پانی پھینک دینا ہے اور اس کو گرائنڈ کر لینا ہے دوسری طرف ہمارا گوش بلکل ریڈی ہو چکا ہے آتی ہے پالک کو ریڈی کرنے کی یہاں پہ پالک ڈالنے سے پہلے یہاں پہ میں تو کچھ آئل ڈالوں گی جس میں سے میں نے تقریباً ایک کپ ہے آئل لیا ہے اس میں آئل جو ہے وہ زیادہ استعمال ہوتا ہے تو یہاں پہ میں نے پالک ڈالی ہے پالک دھیان سے ڈالنی ہے کیونکہ جیسے ہی آپ پالک ڈالتے ہیں تو یہ چھینٹے مارتی ہے تو احتیاط سے آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے پالک کو تھوڑا سا فرائے کرنا ہے اور اس کے بعد جگ میں سے جتنی بھی آپ پالک ہے پانی ڈال کے نکال لیں کیونکہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ زیادہ نہیں ہونی چاہیے پالک کو فرائے کرنے کے بعد اس میں تقریباً ایک کپ جو میں نے دودھ وہ ایڈ کیا ہے اور اس کو میں ساسا فرائے کیا جارہی ہوں دودھ ڈالتے ہوئے آپ نے کلیم کو لو کر دینا ہے اور اس کے بعد جی اس کو فرائے کرنا ہے اور اس کے بعد باری آتی ہے کریم ڈالنے کی تو یہاں پہ جی میں کریم تقریباً ہاف پیکٹ جو ہے وہ ڈالوں گی اور اس کو اچھی طرح سے پکنے دوں گی کریم تقریباً ڈالنے کے بعد آپ لوگوں نے اس میں جو ہے وہ گوشت ایٹ کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کریم ڈالنے کے بعد جی میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے پکا لیا ہے اس کے بعد جی باری آتی ہے گوشت ایٹ کرنے کی تو اس کے بعد جی میں نے یہاں پہ گوشت ایٹ کیا ہے اب اس کو آپ نے ابھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی اس کی جو کنجسٹنسی ہے وہ بہت زیادہ بطلی ہے تو یہاں پہ اس کو ہم نے کور کر دینا ہے اور اس کو لو فلیم پہ پکنے دینا ہے اور دھیان سے آپ لوگوں نے ہر دفعہ چیک کرنا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ گرم ہے اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا مطلب اس کا نہ پھیلا ہوتا ہے یہ میرے موبائل میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چینٹے پڑھ رہی ہیں تو آپ نے احتیاط سے اس کو چیک کرتے رہنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں پکتے پکتے اس سے کافی دیر ہو گئی ہے جب یہاں پہ آپ کو اس کی کنزسٹنسی لگے کہ یہ تھوڑی سی سکت ہونا شروع ہو چکی ہے تو وہاں پہ آپ کی پالک جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی تو اس کو دوبارہ سے کور کر دیتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا آئل جو ہے وہ سیپرٹ ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے جتنا آپ اس کو پکائیں گے اس کا آئل اتنا ہی سیپرٹ ہوگا اور ٹیسٹ بھی اتنا ہی رد آئے گا اور یہ سچ میں اتنی مزے کی پالک بنی تھی دیگی پالک کا ذائقہ تھا یہ آپ میری ویڈیو میں سے دیکھ سکتے ہیں اس کے لازٹ فائنل لوک کہ یہ کس طرح سے ریڈی ہوئی ہے بہت ہی مزے کا ٹیسٹ تھا تو آپ لوگ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرنی ہے آپ لوگوں نے اس کے ساتھ ہی میں نے بنایا تھے رائس جس طرح ایک پالک اور بڑیانے کا جور ہے تو اس کے ساتھ جی میں نے رائس بھی بنایا تھے وہ بھی آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرتی ہوں یہاں پہ جناب میں بنا رہے ہوں پالک کے ساتھ بڑیانی وائٹ بڑیانی بیسیکلی آپ اس کو وائٹ پلاو بھی کہہ سکتے ہیں تو یہاں پہ جی ایک برسہ اس کا میں نے پیاس لیا ہے اس کو میں لائٹ پنگ کی طرف کروں گی لائٹ براؤن نہیں کروں گی کیونکہ چاول کو ہم نے بنانا ہے وائٹ تو یہاں پہ ایک چمچ بھر کے میں نے زیرہ ایٹ کیا ہے اور اس کو پیاس کے ساتھ فرائے کیا ہے اس کے بعد تمام گرم سالے ڈالے ہیں جس میں میں نے تیز پتہ ڈالا ہے دو وادیان کے پھول ڈالے ہیں اس کے علاوہ میں نے اس میں تین لونگ ڈالی ہیں اور اس کے علاوہ اس میں ایک چھوٹی سی جو ہے الائچی وہ ایٹ کی ہے اور دو ٹکرے جو ہیں وہ میں نے ایٹ کیا ہے دارچینی کے چھوٹی الائچی ایٹ کی تھی تو ان تمام چیزوں کو گرم سالوں کو ڈالنے کے بعد یہاں پہ میں اس کو پیاس کے ساتھ فرائے کر لوں گی تاکہ اس میں بہت پیاری سی خوشبو آجائے اس کے بعد یہاں پہ لسنہ درکہ پیس تقریباً ایک چمت جو ہے وہ میں نے ایٹ کیا ہے اور اس کو بھی میں نے اس کے مسالے کے ساتھ پیاس کے ساتھ فرائے کرنا ہے تو یہاں پہ میں اس کو فرائے کر لیتی ہوں اس کے بعد اس میں جی میں نے ایٹ کرنی ہے ہری مرچے تقریباً تین سے چار ہری مرچے ہیں جو میں نے بیٹ سے کاٹ کے اس میں ایٹ کی ہیں اس کے بعد جی اس میں میں پانی ڈال دیتی ہوں تاکہ یہ جو پیاس ہیں جلنے کے طرف نہ جائیں یا ڈارک براؤن نہ ہو تو دوسری طرف جی یہاں پہ میں نے یخنی تیار کر لی تھی اس میں میں نے سوم دھنیا اور نمک ایٹ کیا تھا یہاں پہ میری یخنی بھی ریڈی ہے اور جی یخنی ریڈی ہے تو اس کے چکن نکال کے میں ڈال دیتی ہوں اس میں پیاس کے مسالے میں چابلوں کے مسالے میں اور اس کو کر لیتی ہوں ہائی فلیم پہ فرائے اس کی خوشبو اتنی اچھی آتی ہے کہ جب پہلے یخنی کا ٹیسٹ آتا ہے اور پھر بعد میں فرائے کرنے کا ٹیسٹ تو اس کو ڈبل ٹیسٹ ملتا ہے اس کا ذائقہ ڈبل بھٹ جاتا ہے تو یہاں پہ فرائے کرنے کے بعد اس میں میں نے آپ ایڈ کر لینا ہے تو یہاں پہ باریاتی یخنی ایڈ کرنے کہ یہاں پہ تمام یخنی آپ سٹین کر کے ڈال لیں میں نے ایسی ہی ڈال لی تھی کیونکہ سارا جو اسمان ہے وہ نیچے بیٹھ چکا تھا لیکن آپ ایتھیات سے ڈال لیں سب سے زیادہ دوخ مجھے اس چیز کا تھا کہ میں نے اتنی میرے سے یہ چاول بنائے ہیں اور اس میں میں نہ اس کی لاسٹ لوگ کی پک لینا ہی بھول گی ہیں ویڈیو بنانا ہی بھول گی تو اس کی لاسٹ ویڈیو جو ہے میرے پاس نہیں ہے یہاں پہ میں نے تقریباً ایک کپ دودھ ایڈ کیا ہے کیونکہ ہم دودھ والی جو ہے نا وائٹ پلاو بنا رہے ہیں دودھ نہیں والا یہ پالا کے ساتھ بہت زیادہ مزے کے لگتا ہے تو یہاں پہ میں نے تقریباً ایک کپ دودھ ایڈ کیا ہے اور اس کو اس کے ساتھ فرائی کر لیا ہے جب بھی آپ دودھ دہییاں کریم وزارہ ڈالیں تو فلیم کو لوگ کر لیں اس کے بعد چاول ایڈ کر دیں اور چاولوں کو دم لگا دیں دم کے ٹائم اوپر زیادہ رنگ فوڈ کلر ڈال دیں اور آپ کے مزیدار قسم کے چاول پالک کے ساتھ ریڈی ہیں امید ہے کہ آپ کوئی میری سادہ سی ریسپی پسند آئی ہوگی تو انشاءاللہ جی ہم ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے جب نہ بہت زیادہ خیال رکھے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں گے اپنے فرنس کے ساتھ میں یہ ویڈیوز دور شیئر کیجئے گا اور فالاسٹ جی ہمیں بس جو میں نے پک نہیں لی مجھے اس کا سچی بڑا دکھ ہے تو کوئی نہیں تو جی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ